ہیلو جی اسلام علیکم اور گوڈ مورنگ تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے کہہ دیا نا تھا پچھلے سین میں اچھا جی اب جی ابھی صبح صبح کا ٹائم اور ابھی ابھینا میں نے سارے گھر کی صفائی کیا اور یہ کمرہ جیسا ابھی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے نا یہ ویسا تھا نہیں ایسا لگ رہا تھا یہاں سے ابھی ابھینا کو بمپ ہوتا ہے کہ اس سردیوں میں اتنی رضائیاں چادر ٹوپیاں جرسیاں پورا کمرہ پھیلا ہوتا ہے جیسے نا ہم کہیں اتوار بزار میں آگئے ہیں یہ ابھی کچھ کپڑے ہیں جو میں نے خودی رکھے تھے اور ابھی یہاں سے اٹھا رہی ہوں کہ انہیں میں نے یہ سٹور روم میں ہنکر دینے یہ سردیوں والے کپڑے ہیں اور باقی ابھی یہاں پر دیکھیں یہ چاول میں لے کے آئی تھی کچھ دن پہلے اور میں نے جب پہلی بار پکائے نا تو عجیب سے چپ چپ کے پک گئے اور میں ابھی واپس کرنے جا رہی ہوں اور چینج کر گی نا کچھ چیکنگ کے لیے تھوڑے سے چاول لاؤں گی اگر اچھے لگے تو دوبارہ زیادہ لاؤں گی یہاں پر میں نے برطن دھوے اور برطن دھو کے دیکھ اتنے سارے میرے برطن ہیں رات کو اتنا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مجھ سے دھوے ہی نہیں جاتے اور پھر صبح جب ناشتے کے بعد میں ہلکا سا پانی گرم کرنے کے بعد دھو لیتی اور ماشاء اللہ اتنی اچھی دھوپ نکلی ہے صبح صبح دو دن سے نہ دھوندہ ختم نہیں ہو گئی ہے نہیں اس کو پریس کروں واو اس میں لائٹی آن ہوتی ہے نا پہلے نہیں بتاتا آپ کو دیکھو ہلکی ہلکی سے لائٹی آن ہو رہی ہیں چلو جی اب جا رہے ہو آپ لوگ دو تین دنوں بعد دو تین دنوں بعد ماما بھی تیار ہو گئی نہیں ابھی کھانا بنا کے جائیں گی ماما کی نہیں بنا لیا ہوگا کیا بنا لیا ہوگا کیا بنایا آج چاول بنایا ہوگا ساتھ لے کے جانے کھا کے جانے تمہیں کچھ پتہ بھی ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے دیکھو تمہارے سینگ ہے یہ اوپر لے کے دکھو کیسے لگتی ہے ادھر مو کرو ادھر مو کرو پہلے تمہاری آنکھیں بڑی تھی اب کان بھی اتنے بڑے بڑے ہوگئے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں فیصلہ باد اور انہوں نے نا گوندا ہوا آٹا بھی دیا کہ یہ نا یہاں پہ خراب ہی نہ ہو جائے ایک دو دنوں تک کیلئے تو اس سے ہم روکیاں بنا لیں گے اور آج میں بنا رہی ہوں جی مولی کے پراتھے کل بھی میں نے بنائی تھی دوپہر کو ملی کے پراتھے اور آج پھر بنا رہے ہوں مولی کے پراتھے بچوں اكتنی زیادہ پساند ہے نا کل میں نے بنائی تھی دوپہر کو ملی کی ڈال اور وہ شام کو ختم ہو گئی تو اب شام کے لئے لیے میں نے یہ گوبی؟ اگر یہ بھی پکا لیتی نا جب ابھی ابھی ختم ہو جانی تھی تو میں نے سوچے چلیں جی ابھی بناتی ہوں ملی کے پراتھے اور پھر بعد میں شام کو سالن بنا لوں گی گوبی کا اور جو سارے پرکن ابھی میں نے دھوکی رکھیں دھوپ میں خشک ہو جائیں گے اور ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ جتنی مزے کی دھوپ نکلی ہے نا اور پرندوں کی آوازیں بھی سنیں اور ابھی میں بنا رہی ہوں جی مولی کے پراتھے اور ساتھ میں میرا بیٹا آگیا تو کہنے لگا چلے دی آج میں کچن کا کھلارا سارا شوٹ کر دیں تو میں نے کہا یہ تو میں روز ہی شوٹ کرتی ہوں چھوٹا سا کچن ہے نا تو ایک دو چیزیں بھی رکھو نا کھول کے تو وہ پورا کچن ہی بھر جاتا ہے بس جب جی سامان کھل رہا ہوتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نا میں کسی دیکھ کا سالن بنا رہی ہوں اتنا سارا کھلارا کٹھا ہو جاتا ہے نا چھوٹے سے کچن میں بس جی دن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ایک ٹائم کے کھلارا کٹھا کرو تو دوسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے بس جی اسی چکر میں پورا دن نہیں گزر جاتا ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں مولی کے پراتھے اور میں نے کل بنایا تھا آج پھر بنا رہی ہوں اور اتنی دیر میں آسم سکول سے آ گیا اس کا کافی دنوں سے گلہ خراب ہے اور وہ مرچو والی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہوں سے نا تو وہ اپنے لیے لے کے آئے تھا بریڈ اور پھر میں نے اس کو بنا کے جی تھی چینی والی بریڈ ساتھ میں چائے بنائی تھی اور یہ ہے جی ابھی شام کا ٹائم اور میں ابھی بنا رہی ہوں آلو گو بے شام کا ٹائم پہر کا ٹائم صبح کا ٹائم لگتا ہے ایک ساتھ ہی سارے آتے ہیں اور ایک ساتھ ہی چلے جاتے ہیں ریسٹ کا بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ دن ختم ہو گیا تھا دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا تھا اور میں لے کے آئی تھی رات کو پاپڑ کومنٹ کر کے بتانا ضرور کہ کس کس نے بچپن میں بہت زیادہ پاپڑ کھائے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے درخت کے پتے نہ روز ہی اتنے سارے گیز جاتے ہیں اور مجھے یہ پتے بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پاپڑ بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں صفائی بھی کر رہی تھی صفائی کرنے کے بعد برطان تو یہ سارا کام کیا اور پھر ہو گیا دوپہر کا ٹائم دوپہر کو میں نے بنائے تھے آلو والے چاول میرے بچوں کو اتنے پسند ہے بہت زیادہ چکن والے چاول وہ بلکل شوق سے نہیں کھاتے اور چانے والے بنالو جالو والے بنالو ویڈی دون 67 اور چانے والے بنالو چارو بلکش ٹھیک پھول چارو بلکش شد کا تھی ڈی درافر آپ نے پھول کر رہے ہیں کہrik یر کرکے کیرک پیدا �를 کرکے جوالوہ خیلی مرحل جوالوہ چوالوہ 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 چاپ چواہ چاپ چاپ دمیں یہاں ہے یہاں بھیلے پہنے لگا دیا یہاں پر سابلوں کو دم لگا دیا اور ساتھ میں دیکھ چاہے میں رکھا تھا پانی آج آسم نے نہانا تھا اچھے اتنی دیر میں پانی گرم ہوا تو اتنی دیر میں میں سوچا کہ چلنی یہاں سے جو کچن کا جو سارا سوانہ یہ اکٹھا کر لیتی ہوں اس کے بعد کچن ساف کروں گے اور پھر جو کھانے والے بردن ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے ساتھ میں واسف کو پیاز بہت اچھی لگتی اور پیاز اتنا آج کل مہنگا ہو گیا ہے ہانڈیا میں ڈالنے سے بھی دل خبر آتا ہے اور پھر چاولوں پر پیاز اس نے کھانا ہوتا ہے بس اسی کے لئے میں نے تھوڑا سا پیاز گھٹا اور اتنی دیر میں چاولوں کو دم بھی لگیا اور یہ چاول میں ٹیسٹ کرنے کے لئے لے کے آئی تھی اور بہت اچھے چاول نکلے تھے یہ والے جو پیچھلے چاول تھے وہ تقریبا میں تین ساڑھے تین کلو لے آئی تھی پر وہ بہت ہی خراب چاول نکلے تھے وہ واپس گئے میں نے اور میں صرف ایک کلو چاول لے کے آئی تھی اگر اچھے لگے تو میں زیادہ لے کے آؤں گی اچھے یہاں پر چاولوں کو دم لگیا اور اس کے بعد میں نے اور آسم نے کھائے چاول اور ساتھ میں آئی صبح صبح میں لسی ملی تھی بہت گاڑی لسی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے دہی اور اسی دہی میں میں نے پدینے اور ہری مرچ اور دھنیا کی چٹنی بنائی اور ساتھ میں میں نے اسی لسی میں مکس کر دی ایک تو اگر بزار سے دہی لے کے آئے وہ تھوڑا سا ملتا ہے اور ہم جو ہوتے ہیں گاؤں والے ان کو تھوڑی اسی چیز سے مزا نہیں آتا تو ماشاءاللہ جی دہی اور لسی میں اتنا خاص کو فرق نہیں تھا تو میں نے اسی لسی میں تھوڑی سے چٹنی مکس کی اور ماشاءاللہ بہت مزے کی چاول بھی بن گئی چٹنی بھی بن گئی یہاں پہ ہم نے کھانا انجوائے کیا اس کے بعد پانی گرم ہو گیا ابھی میں پانی رکھائی تھا کہ ہمیں نہ ایک نیوز ملے کہ میری جٹھانی کی نہ والدہ فوت ہو گئی ہے وہ یہاں پر ہوتی نہیں وہ سادکاباد میں ہوتی ہیں تو وہ خود تو چلی گئی تھی لیکن ان کے گھر والے ان کے ہسپین میرے جیٹ وہ یہی پہ تھے میں اور میرے ہسپین چلے گئے وہاں پہ افسوس کرنے کے لئے واپس آئیں تو مجھے واسف نہ سہن میں نظر ہی نہیں آئے تو دیکھا تو اوپر چھت پہ بیٹھا تھا اور وہ چھت پہ نہ اس کا سٹینڈ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا تو اس نے اس کو الفی کے ساتھ سیٹ کیا کبھی کبھی میں بھی اسے یوز کر لیتی ہوں اپنے ویڈیو بنانے کے لئے اور مجھے نہ بہت مشکل ہو رہی تھی جو تھوڑا سا لوس تھا تو اس نے الفی لگا کے اس کو نہ ایک دم ہی باندی کر دیا اس کے بعد شام ہو گئی اور شام کو نہ مجھے لگا کہ میرا نہ کچھ بی پی ہائی ہو رہا ہے بس یہ میں نے آسم سے چیک کروایا تھوڑا سا میرا بی پی ہائی تھا لیکن اس بی پی ہائی نے بھی مجھے بہت تنگ کیا ہوتا آدھی میں نے ہنڈیا بنائی اور آدھی چھوڑ دی اور اس کے بعد بی پی ہائی کی گولی کھائی تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے بس جی جی ہم خواتین کے ذمہ دار یہ کچھ بھی ہو جائے نا ہمیں پوری کرنے ہی پڑتی ہیں بس جی جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ کافی دنوں بعد اپلوڈ کر رہی ہوں پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹاپک تو وہی ہوتے ہیں جو ہم گھر کے ہوتے ہیں تو نئی ویڈیو میں کسی میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک خدا حافظ با بائی